دوستوں ہاردک پانڈیا دوارا ہوئے اپمان اور ہاردک پانڈیا کی غلطی سے ممبئی کی ٹیم سو پرسنٹ جیتا ہوا مقابلہ ہاری تو ڈریسنگ روم میں روہد شرما اور نیتا امبانی کے بیچ زبردست لڑائی ہو گئی جسے دیکھ کر آکاش امبانی اور سچن تیندل کر بھی حیران رہ گئے جی ہاں دوستوں ممبئی اور گزرات کے بیچ کھیلے گئے آئی پیل دو ہزار چوبیس کے پانچویں مقابلے میں کپتانی کی گھمنڈ میں ہاردک پانڈیا نے خوب منمانی کی اور روہد شرما کے ساتھ گھٹیا حرکت بھی کی پھر بھی روہد شرما نے ہاردک کو ایک شبد نہیں کہا فیلڈنگ سیٹ کرتے سمیں ہاردک نے روہد شرما کا جس طرح سے اپمان کیا تھا اسے پوری دنیا نے دیکھا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کہ ہاردک کیسے اپنے سینئر کھلاڑی کی بیجزتی کر سکتا ہے حالانکہ ان سب کے باوجود بھی روہد نے ایک سبد نہیں بولا لیکن دوستوں جب ممبئی کی ٹیم ہاردک پانڈیا کی غلطی سے جیتا ہوا میچ ہار گئی تو روہد کا گصہ پھوٹ پڑا دراصل آپ کو بتا دیں کہ جب ممبئی کی ٹیم کو جیت کے لیے چھے گیند پر انیس رن چاہیے تھے تو ہاردک پانڈیا اوور کی تیسری گیند پر ایک بے حد خراب شارٹ کھیل کر آؤٹ ہو گئے اور ممبئی کی ٹیم چھے رن سے جیتا ہوا میچ ہار گئی پہلے تو پانڈیا نے کپتانی میں کئی غلطیاں کی اور پھر بلے بازی میں بھی خراب شارٹ کھیل کر پورا مقابلہ ہی پھنسا دیا دوستوں ہاردک پانڈیا کی منمانی اور خراب کپتانی کے چلتے ممبئی جیتا مقابلہ ہاری تو ڈریسنگ روم میں روہد کا گصہ پھوٹ پڑا اور وہ اس بات کو لے کر نیتا امبانی سے سوال جواب کرنے لگے تھے دونوں کے بیچ ہو رہی زبردست بحث بازی کو دیکھ کر آکاش امبانی اور سچن تیندل کر بھی حیران رہ گئے جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو رہی ہیں لیکن دوستوں آپ کا کیا ماننا ہے جس طریقے سے ہاردک پانڈیا نے روہد شرما کے ساتھ گھٹیا حرکت کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا روہد شرما کو اگلے سال ممبئی انڈینز میں کھیلنا چاہیے یا نہیں آپ اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کھیل جگت سے جڑی ایسی ہی اور بھی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد